ان کو ٹھیک کر لیں تو میں اور آپ اس بات کی نیت کریں ہم سب نیت کریں اس بات کی کہ زندگی میں جو بھی ضرورت ہماری ہے اس ضرورت کا دین سیکھیں گے میری بات کو دھیان سے سننا ہماری جو ضرورت ہے وہ ضرورت کا دین سیکھیں گے کسی کا نام اسلام ہے انسان ضرورتوں کا پتلہ بنا کے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ہر دن ہر صبح ہر شام ضرورتیں ہیں تو وہ ضرورتوں کا دین سیکھیں گے موبائل اگر ہماری ضرورت ہے موبائل اگر ہماری ضرورت ہے تو اس کے استعمال کا دین سیکھیں گے میں لب استعمال کر رہا ہوں دین موبائل ضرورت ہے تو اس کے استعمال کا دین سیکھیں گے اور ہماری ضرورت نہیں ہے تو اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھیں گے اس کی مثال دے رہا ہوں ایک کڑیا مزدور کڑیا مزدور جو کڑیا مزدوری کا کام کرتا ہے گجراتی میں کہتے ہیں چانتر وہ چانتر پلاسٹر کا کام کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ میں اینٹ لے کر کھڑا ہے اس کے دونوں ہاتھ میں اینٹ ہے اور اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کسی درجے میں دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ آدمی اس کا استعمال جانتا ہے صحیح استعمال کرے گا اور ویسی ہی دو ہیٹ اگر پاگل لے کر کھڑا ہو سرکھت میں ایک بھی پاگل نہیں ہے سب شہر میں رہتے ہیں آپ کے یہاں تو نہیں نیک بھی ہاں نا کچھ بولو نا شہرکھت میں کوئی پاگل رہتے ہیں سارے پاگل کہاں ہیں شہر سے بھی یہاں لوگ آئے ہیں مجھ پہ پکڑنا مت بازے میرے کو باہر تو وہ دو ہیٹ کڑیا مزدور لے کر کھڑا ہے اس کو دیکھ کے سب خوش ہوتے ہیں ویسی ہی 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 ہیٹ اگر پاگل لے کر کھڑا ہے ہیٹ تو وہ ہی ہے لیکن اس کو دیکھتے ہی سب پریشان ہو گیا رہے اس کے ہاتھ میں ہیٹ کام آگئی ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال نہیں جانتا یعنی ہیٹ کے استعمال کا دین اسے پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنی مرضی پہ استعمال کرتا کسی کے سر پہ پھینکے گا کسی کے کانٹ توڑے گا کسی کی کھڑکی پر ایسے ہی موبائل میں صاحب صاحب بول رہا موبائل بظاہر بری چیز نہیں ہے لیکن بگڑے ہوئے زندگی والے کے پاس ہے اس کا گندہ استعمال ہے اور زندگی صحیح ہے اس کا صحیح استعمال ہے کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے تو اس کا استعمال صحیح صحیح سیکھنا چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق دیں تو اب یہ چالو مجمع میں چالو مجمع میں کسی کے پاس بھی فون ہو تو اس کو اپنے جیب میں رکھیں وائبریٹ پہ نہ رکھیں اور میں علماء سے مسئلہ پوچھ کے آپ کو بتا رہا ہوں موبائل کو نماز میں وائبریٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے اگر کہ موبائل کو وائبریشن پہ رکھا ہم نے اور وہ جیب میں ہے اور کسی نے ہم سے ملنے کا ارادہ کیا اور اس نے ملنے کے ارادے سے فون لگایا اب وہ مردہ پڑا تھا فون جیب میں تڑپنے لگا تو وہ تو تڑپ رہا ہے کہ کوئی آیا کوئی آیا ملنے اور یہ نماز والے کا نماز میں دھیان نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زندگی کی ہر ضرورت کے دن سیکھ کر صحیح دن پر چلنے کی تفہے گا اللہم صلی اعلى محمد وعلى علی محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى علی محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مٹی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مٹی سے بنایا ہے اور جو چیز بھی اس سے وجود میں آتی ہے وہ سب مٹی ہی ہے جو چیز بھی وجود میں آتی ہے وہ ایک درجے کی مٹی ہی ہے لیکن جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو حضرت انسان ہم سب انسان ہیں وہ مٹی سے نکلنے والی چیز کو یہ انسان جب دیکھتا ہے تو اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ اس پر محنت کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا بات دیان سے سننا اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے جو چیز نکلتی ہے یہ حضرت انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس مٹی سے نکلی بھی چیز پر محنت کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا مثال چاول اگے ہیں مٹی سے ہی نکلے ہیں باہر دیکھیں نا آپ لوگوں نے چاول نہیں چاول دیکھیں وہ مٹی سے اگتے ہیں اب اس کو دیکھ کر کوئی کہہ دے ارے وام ما شاہ اللہ کیا بریانی ہے یہ پاگل یہ چاولیں محنت کریں گے تو بریانی بنے گی محنت کرنی پڑے گی زردہ ہے ایڈلی ہے دھوسا ہے یہ سب چاول سے بنتے ہیں کھاتے ہیں نا آپ لوگ کیوں بھائی پڑڈو ایک پڑڈ کر کے چیز آتی ہے کرنا ٹکے مل دے وہ چاول سے بنتی ہے تو ایڈلی دھوسا زردہ پلاو بریانی یہ سب چاول سے بنتے ہیں اوگے وے چاول کو کوئی ڈھوسا اور ڈلی نہیں بولتا اور کوئی کہے تو پاگل اس پر محنت کرنی پڑے گی یہ تو خالی اوگے وے چاول اوگے وے گےہوں ہیں اس کو کوئی کہہ دے کیا روٹیاں ہیں اور پراتھے دکھ رہے ہیں دیکھو وہ نان رے بھائی یہ اوگے ہوں ہے اس پر محنت سب سمجھتے ہیں پڑھا لکھا تو کیا انپڑ بھی سمجھتا ہے جو نہ عربی جانتا ہے نہ انگریزی نہ اردو نہ گجراتی علیف کا نام بھالا نہیں آتا تھمسپ کمپنی کا آدمی ہے کونسی کمپنی تھمسپ سمجھتے ہیں ایک زمانہ تھا اس میں جو بڑی عمر کے میری عمر کو انہیں پتا ہے آج سے جب میں چھوٹا تھا کسی کو یوں بتاوے تو یہ اس کی انسلٹ تھی تھیں گا اور آج یہ کام کا سکسس کا نشان بن گیا اتنی بیوکو بھی آگئی نہیں سمجھ جب میں چھوٹا تھا کسی کو یوں دکھا رہے نا تھیں گا تو تھیں گا یا نہیں میری انسلٹ کر دی اس نے تھیں گا دیکھا اور آج کسی کو یوں دکھا رہے it's a symbol of successful کہ یہ successful بیوکو بھی حد ہو گئی بیوکو بھی حد ہو گئی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے دے سمجھ میری بھا تو اگے مہنت کے بعد نان ہے پراتھا ہے بریانی ہے یہ مٹی سے اگے ہیں ایسے ہی مٹی سے نکلا وہ سیمنٹ کانکریٹ اور لوہا کہیں پڑا ہو اور کوئی کہہ دے کیا بنگلا ہے ماشاء اللہ یہ پاگل یہ ابھی اندر سے نکلا اس پر مہنت کرنی جا کے بنگلا فلیک بنے گا ہاں کہ نہ بھولا بھائی آپ سب تو پڑے لکھے ہیں لیکن انپڑ بھی سمجھتا ہے کہ جو چیز مٹی سے وجود میں آئی وہ دیان سے میرے جملے سننا کہ جو چیز مٹی سے وجود میں آئی اس پر مہنت شرط ہے اچھا نتیجہ لانے کے لئے اور اگر مہنت نہیں کی تو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا وہ لوہ سیمنٹ کانکریٹ پر مہنت کی فلیٹ بنا بنگلا بنا ہائی رائز بیلڈنگ بن گئی ایسے ہی سونا زمین سے جب نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کہ یہ تو مٹی کا ایک اس پر مہنت کرتے ہیں اس پر مہنت کرتے ہیں اتنی کہ وہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ خود بھی خوبصورت لگتا ہے اور جو اسے پہنے اس کی بھی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے سوال نہیں تو مٹی سے وجود میں آنے والی ہر چیز ہر چیز پر مہنت شرط ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا علیہ السلام کو بھیجا تمام نبی دنیا میں آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور تمام نبیوں نے یہ سبق سمجھایا اے مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان اے مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان تو ہر مٹی سے وجود میں آنے والی چیز پر محنت کرتا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے اللہ کرے بات سمجھ میں آجائے دنیا میں تمام انسانوں کو ہم بھی علیہ السلام سمجھانے آئے تھے اے مٹی سے بنے ہوئے انسان ہم کس سے بنے ہیں بولو نا جیسے وہ چیز مٹی سے وجود میں آتی ہم بھی مٹی سے بنے اس لئے جس دن انتقال ہو جائے گا میرا اور جس کا آپ کا نہیں بول رہا ہوں میں اکثر کچھی مثال اپنے پہ جوڑتا ہوں پکی مثال دوسروں پہ جوڑتا ہوں آپ سے بھی یہ نیت کر لو ہر کچھی بات جو ہے وہ کس پہ جوڑ دینے کی اپنے پہ اور پکی بات دوسروں پہ تاکہ کسی کو برا نہ لگے ورنہ جو بیان کرنے دو دو تم سن لو یہ کون ہے دوسروں کو ایسا تو جس دن انتقال ہو جائے گا میرا لوگ مٹی ڈالیں گے یہ ہی کہہ کر جس کا مفہوم علماء اکرام بتاتے ہم نے تم کو اسی سے بنایا کس سے بنایا تو انبیاء علیہ سلام نے یہ سبق سکھایا اے مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان تو دنیا کی تمام مٹی سے وجود میں آنے والی چیزوں پر محنت کرنے کو سمجھتا ہے لیکن یہ تیرا کمال نہیں ہے اپنی ذات اسی لئے کل قیامت میں پائلٹ کے لئے کوئی انعام نہیں حالانکہ پائلٹ کا کام ایک لوہے سے بنے ہوئے بہت بڑے سواری کو زمین سے ایسے ہوا میں کہ کیا کمال کیا پائلٹ کو قیامت میں کوئی انعام نہیں ہے حالانکہ کام بہت بڑا ہے جیسے بعض لوگ اس وقت میں بہت ایسے کام کرتے ہیں اور اس سمجھتے میں نے بڑا کمال کیا حارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا بادشاہ سے عرض کیا بادشاہ میں نے ایک چیز میں بڑی مہارت حاصل کی ہے ایکسپرٹ ہو گیا ہوں جیسے لوگ گیم کھلنے میں ایکسپرٹ ہو جاتے ابھی انتظار کرتا ہوں یہ یہ کمال ہے یہ تُنہے کیا کھرا ہمارے حافظ اسامہ صاحب یہاں بیٹھے ساتھ میں ہم لوگ دہلی تھے اور دہلی میں ایک روڈ پر کھڑے تھے ہمیں وہاں کار کا انتظار تھا اور بڑی لمبی شڑک تھی اور وہ کنارے سے یہ کنار بندر تھے وہ بندر اس پر سے اوپر چل چل کے بھی جا رہے تھے لٹک لٹک کے بھی جا رہے تھے ایسے وہ راپ پر میں نے حافظ اسامہ صاحب سے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ بندر لٹک لٹک چل چل کے جا رہے اپنے ایسا جا ہوئے تو کیسا حافظ صاحب سینے میں قرآن مجید ہے مجھے اچھا تھا امیر صاحب اپنے لئے سڑک بنا دی ہے نا جواب صحیح تھا غلط تھا ارے بولو نا بھائی اپنے لئے کیا بنائی کہ یہ کون کرے گا کام ایسا بولو یہ رسی پہ چلنا یہ بندر کر سکتا ہے لٹک کے بھی جائے اوپر چل کے بھی جائے اب اس زمانے کا انسان جو اشرف المخلوق ہے اللہ نے اس کو اپگریٹ کیا ہوا ہے یہ خود خود کو ڈیگریٹ کرتا ہے یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ پر رسی سے چل کے جا رہے جو سٹو سٹین کام کرے بندر کا کام کر رہا ہے یہ اس کی ڈیگریٹ ہے یہ بہاد دوری ہے اس کو لوگ کونسا کام بتا رہے ہیں بہاد دوری کا کام کونسا کر رہا ہے بندر کا میں سچ بول رہا ہوں بندر کے کام کو بہاد دوری کہ 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 کرنے والا بڑا بے وکو کہ یہ بندر کا کام ہے ہمارے لئے ہیلیکاپٹر ہے بیٹھ کے پہاڑ کی ہنچ پہنچ جاؤ نا ہمارے لئے کار ہے سڑکیں بنائی کار میں چلے جاؤ اوپر یہ لٹک کے جانے کو ایسے کاموں کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں یہ انسان کی ڈیگریشن ہے اب گریشن نہیں ہے اللہ نے تو کہ دیا اشرف المخلوق بنایا تجھے اور یہ ایسے کام کو کمال سمجھتا ہے آپ سب سے کہہ رہا ہمارا کمال مٹی سے بنے وے انسان کا کمال اپنی ذات کو صحیح کر لینا یہ کمال ہے باقی کوئی چیز کمال کی چیز نہیں حارون رشید کے دربار میں شخص آیا اور کہا حضرت میں نے ایک مہارت حاصل کی ہے کہ کیا حاصل کی مہارت کہ سوئی ایسے الٹی رکھو میں دور سے دھاگا پار کر دیتا ہوں تو کمال کی بات ہے حارون رشید نے کہا کرو ایسے بتاؤ انہیں سوئی ایسے قالیم میں گھسا دی دور سے دھاگا ایسے پھیکا پار ہو گیا اس کے ناکے میں سے بات شاہ نے کہا کو سو سونے کے سکھے انام دو اور پانسو جوتیاں مارو کیا کہا سو سونے کے سکھے انام دو اور پانسو جوتیاں مارو انہیں کہا حضرت سونے کے سکھے تو سمجھ جوتیاں کیونے لگوار ہیں کہ بے وقوف زندگی کا وقت کتنا قیمتی ہے یہ مہارت میں کتنا وقت برباد کر دیا اس کی جوتیاں پڑ رہی ہیں آپ سب سے کہہ رہا ہوں ایسے کئی کام لے کے ویٹے ہیں جو ہمارے کوئی فائدے کے نہیں نہ دنیا کے نہ آخرت کے اس میں آپ ہارم نشید ہے نہیں نہیں سمجھ یہ بات کہ تم ان کو کمال دکھاؤ تم کو سکھے ملو جوتیاں پڑے اس لئے میں اور آپ نیت کریں اپنے قیمتی زندگی کے وقت کو ایسے کسی کام ایکسپرٹ بننے میں نہیں لگائیں گے ہم کو جو بات سمجھائی گئی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بس وہ کمال کی بات ہے یہ جو جوڑ کیا گیا تقریر بازی کے لئے نہیں کیا گیا کہ ابھی میں بولوں پھر کل کوئی بولے پھر تم کوئی سنو تو کل دعا ہو جائے گی اس لئے نہیں جمع کیا تقریر سن لو اس لئے جمع کیا میں بولنے والا آپ سننے والے ہر ایک اپنے بارے میں نیت کرے مجھے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے کہ میں اس کے آگے کوئی درجہ حاصل کر لو کس کے آگے اللہ کے آگے میرا کوئی درجہ بنے لوگ مجھے نہ پہچانے کوئی بات نہیں میرا اللہ مجھے پہچان جائے لوگ میری تعریف نہ کرے کوئی بات نہیں میرا اللہ میری تعریف فرشتوں کے سامنے کر جائے دیکھو میرا بندہ دنیا میں جو چل رہا ہے جاؤ جاؤ اس کی دعا پہ آمین کہو وہ مجھ سے محبت کرتا اللہ ایسا کہیں دنیا کے لوگ نہ پہچانے اللہ پہچانے دنیا کے لوگ تعریف نہ کرے اللہ تعریف کر دے فرشتوں کے آگے اس لئے میرے بھائیوں یہ محنت سمجھنے کی ہے کہ اپنی ذات پر محنت کرنا ورنہ یہ مٹی سے بناوا انسان دیکھو یاد رکھنا اچھی طرح سمجھ نا کہ دنیا میں جتنی مٹی کی زمین یں بنی ہیں نا ان زمینوں پر محنت ہوتی ہے یہ پورا فتح واری کا علاقہ اور سرخیز کا پچتر فیصد علاقہ کسی زمانے میں بنجر زمین تھا کھیت کھلیان بھی تھوڑے ہی تھے اجڑ میدان تھا یہ سارنی کامدار کے مدان جا اے پی ام سی مارکٹ کڑا ہے یہ بالکل کھلا نہیں تھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی جس زمین پر محنت نہیں ہوتی وہ زمین ویران ہوتی ہے وہاں پر کھیڑے مکوڑے رہتے ہیں ساپ بچھو بسیرہ کرتے ہیں اور وہاں پر جنگلی جانور بھی آکے رہ جاتے ہیں اور جب زمین کی مٹی پر محنت ہوتی ہے تو باغیچے بنتے ہیں پرندے گونسلے بناتے ہیں پھول کھلتے ہیں پھل لٹکتے ہیں خوشبو پھیلتی ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے لوگوں کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہے دیکھ کر یہ کیا ہوا ایک محنت ہوئی آج ہم سب اپنے دل کی دنیا پر محنت نہیں کیے ہیں ہمارے دل کی دنیا برباد زندگیاں بگڑ گئی صبح کہاں شام کہاں پتہ نہیں کہاں کچھ معلوم نہیں ابھی بیان کے بعد اپنی ضرورت پوری کر کے لوگ سوئیں گے سوتے وقت ایک دعا سکھائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بسم کا آموت دعا ہے اللہم بسم کا آموت عربی کے اعتبار سے دعا یوں ہو سکتی تھی کیونکہ ہم سو رہے ہیں تو نیند کے لئے عربی لفظ نوم کیا لفظ ہے فجر میں اعلان ہوتا ہے مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی آنکھوں کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی نوم کے معنی نیند دعا دعا کیا سکھا پیار آقا نے موت کا لفظ ہے اللہ میں تیرے سے مرتا ہوں کیا کرتا ہوں بولو نا مرتا ہوں اب جو آخری ٹائم والے ہوتے کبھی کسی کو دیکھا ہے مرتے دیکھا آئی سکھا لس انجلیس کے ڈاکٹر ابراہیم نے پتہ نہیں کیا کتنے دن مہنت کی اور ایک ریزلٹ دیا لس انجلیس کے ڈاکٹر ابراہیم صاحب چودہ سو لوگوں پہ تجربہ کر کے ریزلٹ دیا حضرت مفتی صاحب ریزلٹ کیا دیا روح کا وزن اکیس گرام ہے کیا کام کرا اس میں کوئی کام ہے چودہ سو آخری وقت والوں پر بہت لمبہ ریسرچ لیک جو میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا کہ ڈاکٹر ابراہیم لس انجلیس پر نے کس کس طریقے سے کیا کیا اور آخر میں ریزلٹ دیا چودہ سو انتقال ہو جادا نہ ہو ہے دکٹر ابراہیم کو فون لگا میرا ریزلٹ نہیں ہے دکٹر ابراہیم کا ریزلٹ ہے دکٹر ابراہیم لس انجلیس سے دیا ہے یہ میرا ریزلٹ نہیں ہے ان سے پوچھلے فون کر کے کہ موٹے کا وزن زیادہ ہے پتلے گا کام پھر سوال کہ بچے کی رودو چھوٹی ہو میں نے بلا بھائی ان کو ہی فون میں میرے کو کیا پوچھتا ہے اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اللہ بسم کا اموت اور پیارے آقا نے اس لئے دعا سیکھائے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں مرتا سے مرد کیا ہے علماء اکرام کا اللہ بھلا کرے آپ سب سے کہہ رہا ہوں زندگی کی ہر صبح ہر شام علماء سے مل کے پوری کرنا کہ صبح کیسے ہو شام کیسے ہو خوشیاں کیسے ہو غم کیسے ہو پڑھائی لکھائی کیسی ہو مالداری کیسی ہو سفر ہو تو کیسا ہو شادی ہو تو کیسی ہو کپڑے پہنے تو کیسے پہنے جاؤں بات سوان جاری ہاں وہ علماء ہمیں جواب اپنے گھر کا نہیں دیں گے وہ علماء اکرام ہمیں جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیں گے اور ہمیں ماننا ہے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں ایسا مزاج بن گیا پوچھتے ہیں سب سے کرتے ہیں اپنی علماء کا دماغ خراب کر دیں مفتی تکیو اسمانی صاحب نے اپنا تجربہ لکھا اس جگہ پر اسلائی خدبات میں رات سوہ گیارہ بج رہے تھے اور میرے موبائل پر گھنٹی بج میں سویا تھا تھکا تھا میں نے فون ریسیو نہیں کیا پھر دوبارہ گھنٹی بج میں بیستر سے اٹھ کے فون لے کر میں نے فون ریسیو کر سلام کیا سامنے سے والیکم سلام کہ اس نے سوال پجا کہ حضرت ابھی ہم کچھ دوس دوس یہاں جمع ہیں اور یہاں ایک مسئلہ چھڑ گیا ہے اصحاب اکیف کا کتہ کالا تھا کہ سفید تھا مفتی تکیو لماں لوگ دیماغ خراب کر دے رہے ایسے سوال بس ایسے بس ایسے وہ یہ کیایا مفتی سلام میں بیٹھا ہی موسی موسی سلام کی ماں کا نام کیا مفتی سلام تیرے بیٹی پیدا ہوئی ہے گر میں نام رکھنے گایا بھان جی بھتی جی پوٹی نواز کوئی پیدا ہوئی گئے نام پوچھنے آیا موسی علیہ السلام کی ماں کا نام بھائی ایسے ہی چل جا میں نہیں بھگا دیں مفتی صاحب بھائی جا بھائی جا ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ایسے سوال کر 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 آپ سب سے کہہ رہا ہمارے علماء اور مفتی یعنی اکرام یہ پوری قوم کے سر کے تاج ہیں ان کی عزت ان کا احترام دل سے ہو ان کا اکرام ہو ہم کئی غصے میں بھی اور کوئی آجائے نا مفتی صاحب اے بھائی جانے تو فورا چھپ کیوں نہیں تم کو معلوم نہیں ہے مفتی صاحب کیا تم چلے یا نہیں ایک صاحبی کا نام لکھا ابو مسعود رضی اللہ تعالی ابو مسعود رضی اللہ نے ایسے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھائے اپنے نوکر کو اور پیارے آقا نکلے ابو مسعود جیسے تُو اپنے نوکر کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ کی جو تجھے مار سکے فورا ہاتھ نیچے کر دیا پیارے آقا نے کہا تو یوں نہیں کہا حضور تم کو معلوم نہیں اس نے کیا کرا نو آپ سب سے کہہ رہا ہوں کبھی کہیں جھگڑا ہو کوئی بات بنے کوئی مولانا آگئے مفتی صاحب آگئے وہ کہے بھائی چھپ ہو جا فورا نیت کرتے ہو فورا فورا ایک دم چھپ چھپ ہو جا تو چھپ یوں نہیں کہے نہیں یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں ہمارے کو جنت تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ ان کی دل سے قدر کر میں دو بیٹے ان کے بارے میں نہیں بول رہا یہاں بیٹے ان کے بارے میں نہیں بول رہا یہ بات میں ہر جگہ ہمیشہ کہتا ہوں آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ جو ہمارے رہبر ہیں علماء اور مفتیان اکرام ان سے ملتے نہیں ان سے پوچھتے نہیں اور پوچھتے ہیں تو وہ جو کام کا نہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں اللہ ہم اب اس میں کا اموت پیارے آقا نے سکھایا تو موت ایک ایسی چیز ہے جب جواب سمجھایا موت اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا نام موت کا دوسرا نام بے فکری ہے کیا ہے بے فکری کا معنی موت اور موت کا دوسرا نام بے فکری ہے جیسے ہی کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والا اتنا بے فکرہ اتنا بے فکرہ اتنا بے فکریہ ہوتا ہے اس کو خود کو گسل کرنے کا ہے لیکن بولتا ہی نہیں گسل کس کو کرنے کا اس کو بولتا ہی نہیں اس کو کپڑے بدلنے کے یہ اتار کے کفن پہننے کا ہے لیکن ہلتا بھی نہیں نیا گھر لوگوں نے بنا کے رکھا کبرستان میں اس کو وہ سونے کا چلتا ہی نہیں نہ بولتا بھی نہیں اور حلتا بھی نہیں اور چلتا بھی نہیں اسی کو کہتے ہیں اپنی ذات سے اپنے کام کے لئے بے فکرہ جو سو جاتا ہے یعنی اس پر موت آگئی بے فکری آگئی ایس آگئی کہ خود کی لنگی کہا جاری خود کو پتا نہیں ہاں یا نا کیونکہ کیا آگئی اس کے اوپر بے فکری خود کی لنگی کا خود کو پتا نہیں صبح میں بڑھے میروں خبر نہیں بڑھے بھول ہوگئے مہا یہ بے فکری ہے موت آگئی بے فکری آگئی یہ اتنے کتنے بیٹھنیس میں کچھ ایسے ہوگئے ناک بولتی ہوگی سوتے میں ناک بولتی ہے کیا بولتے اس کو نقصوریاں بولتی خراتے آتے ہیں اب پڑھو سی پوری رات سو نہیں سکا یعنی ہم نے احران کرا ہم نے کیا کرا احران کرا اس کو سو نہیں دیا اور صبح اللہ بھائی میرے کو معلوم نہیں اب یہ احران کرا اس کو معلوم نہیں ہم لوگ جماعت میں انگلینڈ گئے تھے ہمارے ساتھ چار آدمی جڑے چالیس دن کے اس میں ایک ساتھی کی ناک بہت بولتی تھی تو دوسرے ان صبح مشور ہوا بھائی کل سے اس کے بعد بستر کون لگائے گا میں نے کہا میں تیار تو اس کے بعد بستر چالیس دن چالیس 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 بیوید کہ اپن مہارا جیوید چھے وہ کیا کہہ رہا ہے اپن مہارا جیوید پھر تو بڑا بھلا جوڑی اچھی بنے آگے کیا کہہ رہا ہے میں سوال پوچھتا ہوں وہ جواب دیتی ہے وہ سوال کرتی ہے تو میں جواب دیتا ہوں سب ناک سے ہی ہو رہا ہے موں سے نہیں ہو رہا میں نے جو مثال دی آپ کو کہ ایسی بے فکری اپنی لنگی کا پتہ نہیں کسی کو ستار پتہ نہیں کچھ بولنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں یہ ساری مثال اس رہے دے رہا ہوں آج میری زندگی اور کئیوں کی زندگی ایسی کیا بول رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں کچھ پتہ نہیں کہاں وقت جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں جیسے بے فکری مردے کی طرح زندگی جائے کس میں کتنے بیٹھے ہوں گے کیا دیکھ رہا ہوں میں خود کو پتہ نہیں کہ یہ دیکھ نا صحیح ہے یا نہیں ہے کیا بول رہا ہوں میں کیا سن رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کہاں بیٹھتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اتنی بے فکری جیسے کہ مردہ بن گیا مردہ بن گیا ہاں کہ نا ارے بولو نا وہ مردے بے فکرے کو زندے لوگ پھر گسل کراتے ہیں کفن پہناتے ہیں لے کے جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں جیسے اس بے فکرے کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں ایسی بے فکری دور کرنے کے لئے جوڑ رکھا کہ ہمارے زندگی کی بے فکری نکل جائے ہم کچھ سمجھیں کہ آخر ایک دن مرنے کا ہے میری بات دیان سے سننا ایک دن مرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرنے کے بعد کے احوال قبر کی آگ اور قبر کا باغ جہنم کی سزا اور جنت کی مزہ اللہ نے کھول کھول کے نبی کے ذریعہ ہمیں سمجھایا کہ قبر میں آگ لگے گی اور باغ بنا دیں گے ہم جہنم میں سزا ملے گی یا جنت کی مزہ ہو گی میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں میری بات دیان سے سننا دنیا میں دنیا میں کوئی بچے کو کوئی باپ مارتا ہے کوئی ماں مارتی ہے تو میں صاحب بول رہا ہوں آج مارا کل مارا اس بچے کو جب مار پڑتی ہے کبھی دادی چھڑا لے کبھی چاچا ہٹا لے کبھی بہن بچا لے کبھی پڑوس ہٹا دے میں یہاں کوئی نہ کوئی بچا لے گا چھڑا لے گا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اللہ تعالی جہنم میں پٹائی کرا کوئی بچانے والا نہیں ہو گا کوئی نہیں بچانے والا ہو جب اللہ پٹائی کرائے جہنم میں تین دن پہلے میں نے کورٹ کے باہر پولیس کو قیدی کو لے جاتے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہت کڑی تھی اور پولیس لے کے جا رہا تھا اس کو دیکھ کے میں رو دیا یہی خیال چکے اللہ یہ پولیس نے پکڑا ہے کل قیامت فرشتہ پکڑے گا تو کیا ہوگا اللہ کا اعلان قرآن پاک میں اللہ کہے گا پکڑو اس کو پکڑو یہ قرآن پاک میں نے کہا پکڑو میرے بھائیوں وہ پکڑو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مرضی صبح جب مرضی آئی سوں گا جب مرضی آئی اٹھوں گا جہا مرضی آئی چلا جاؤں گا یہ مرضی کے جینے والوں کے لیے جہنم ہے جو مرضی پہ جینے والے لوگ ہیں جو ہیں وہ کوئی بھی ہے وہ پڑے لکھے ہیں انپڑے ہیں مالدار غریب ہیں وہ تمام مرضی اللہ سارے مسلمان کی حفاظت کر لکھا ہے قرآن پاک میں جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالی اور آگ کی زنجیر آگ کی زنجیر اس کے موں میں ڈال کے پاخانے کی جگہ سے نکال کے پورے بدن کو جکڑ دیا جائے گا اور فرشتے ماریں گے کوئی چھڑانے والا سے ایسا ماریں گے اس کو وہ چھلائے گا وہ چھلائے گا پکارے گا وہ اللہ سے کچھ بولنا چاہے گا وہ ڈانٹ کر کے یہ جواب ملے گا خاموش ہو جا چھپ ہو جا تیری آواز نہیں سننا چاہتے آج یہاں بندہ تھوڑا سا ایک دو ہاتھ اٹھا کے اے جاؤں گا ہے اللہ وہ کام نہیں کروں گا ہے اللہ وہ نہیں بیٹھوں گا ایک دو جملے معافی کے اور ایک آنسو کترہ نکل گیا اللہ تعالی جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھا دے گا ختم کر دے گا ہم سے ہٹا لے گا لیکن ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں وہ کھانا مانگے گا کھانا ہے اللہ کھانا تو اللہ تعالی اپنے جلال کے ساتھ جہنم کا پہرے دار اللہ سے عرض کرے گا ہے اللہ یہ کھانا مانگتا ہے تو جہنم کا پہرے دار مالک اللہ سے عرض کرے گا تو اللہ تعالی اشارت فرمائیں اس کو زکم کھلاو اللہ سارے مسلمان کی حفاظت کر کو زکم کھلاو کہ زکم کیا ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں کھاتے کے ساتھ اتڑیاں کٹ کے نکلے گی اس کو گسلین پھلاو گسلین کیا ہے اُبلتا ہوا گرم گرم خون اور پیپ وہ خون اتنا گندہ ہوتا ہے وہ پیپ اتنا بدبودار ہوتا ہے دنیا کا وہ جان نم کا میں نے وہ خیدی کو دیکھ کے رویا گھر جا کے میں نے سنایا میری بیوی نے رو دیا میری بات سن کے کہ وہ خیدی کو پولیس پکڑ کے کھڑی تھی اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ فرشتہ قیام پکڑے گا تو کھا ہو کون چھوڑائے گا یہاں تو کوئی بھی رشوت دے کے چھوڑا لے ایک سال کی سزا ہو گئی جو چھوٹ کے آگیا وہاں کون چھوڑائے گا یہ جو رکھا اسی لیے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ سے سن لو کہ کچھ ایسی کل کی صبح ہو جائے کہ موت تک اللہ تعالی ہم پر رحمتیں اتارنے والا بن جائے کچھ کل کی صبح ایسی ہو جائے کہ موت تک زندگی صحیح ہو جائے ورنہ بھائیو اگر ہم نہیں سمجھیں گے یہ ہمارے علماء اکرام یہ ہمارے مفتی صاحبان یہ تنہائیوں میں روتے ہیں لیکن یہ لکھا ہے کہ جس نے خود سے خود کا فیصلہ نہیں کیا جس نے خود سے خود کا فیصلہ نہیں کیا اس کی زندگی اللہ نہیں بدل تھا جو خود بدل نا چاہتا ہو ارادہ ہی نہ ہو نیت ہی نہ ہو اور پھر دادا گری سینہ زور میرے بھائیو یہ دھوکے میں یہ دھوکہ ہے دھوکہ کہ ایسے نکل جائے گی زندگی کے پچاس سال اس کے ہو گئے میرے پندرہ ہو گئے پورے کر دوں گا ایسا نہیں ہے وہ جنت کی نعمتیں بڑی آلہ درجے کی نعمتیں بڑے محلات اور بڑے باغات اور اچھی سی سواریاں اور بہترین کھانے کچھ بیس دن پہلے میں فلائٹ میں تھا فلائٹ میں ایناؤنس ہوا کہ ماسک لگانا لازم ہے نہیں لگانے والے پر جرمان آئید ہو سکتا ہے ایسا کہ دیا تو میرے پڑوس میں بیٹھا تھا اس نے مجھے دیکھا اس کا بھی ماسک نہیں تا میرا وہ پوچھنے آئیں گے ہوای جاس میں بول دوں گا میں تو مرنا چاہتا ہوں اس کو بہت اچھا لگا میرا جواب بہت زور سے ہسا وہ پوچھنے لگا کہ ماس کیوں نہیں لگا تو آپ کو نہیں بول رہا ہوں کہ تم مجھ خرشدو کر دینا ایسا میں میرا کو پوچھیں گے کہ تم مانس کیوں نہیں لگا تو میں بول دوں میں تو مرنا چاہتا ہوں تو اس نے حس کے پوچھ مرنا کیوں چاہتے ہیں میں نے بولا دیکھو گھر بہت چھوٹا ہے اور یہاں گرمی بہت لگ رہی ہے اور یہاں دھندے کارو ورشب کے مندے پڑ گئے ہماری اللہ نے جنت بڑے بڑے مکان بنائے بگیچے بنائے مفت میں کھاؤ مفت میں رہو آرام کرو کھا پی کے مجھے وہاں جا کے رہوں ہاں میرے کو یہاں نہیں رہنا تو بولتا ہے میں بھی چلوں میں کلمہ پڑھلو کلمہ پڑھلو اور دیندار بن جاؤ تو تم بھی چلو یہ ہواہی جانے کا نہیں ہے یہ پلین جنت میں نہیں ہمارا ہم تو فلانی جزا جا کے اتر جائیں گے جنت میں جانے کے لئے کلمہ پڑھلو اور دیندار بن جاؤ جنت میں بڑے مزے آرام سے رہنے کا کھاؤ پیو مزے کرو فری اور لوگ یہی چاہتے ہیں نا ارے بولو نا لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آرام وہ نو جوانوں کا جملہ ہے کلاس کے بچوں اور کالیج کے بچوں کبھی موقع ملتا کہ what is our freedom ہماری آزادی کیا ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے تو بربادی کے راستے پر ہیں میری بات دیان سے سننا we want freedom ہم آزادی چاہتے ہیں اببہ کے بارے میں دل میں یہ آتا ہے تم کون ہوتے ہم پر پابندی لگانے باپ ہو باپ بن رہو ہم پر پابندی مت لگا ایسا دل میں آتا ہے سکول کے ٹیچر مدرسے کے استاد دادا مولے کا بڑی عمر کا آدمی تم کون ہوتے ہم پر پابندی لگانے والے ہم آزادی چاہتے ہیں لیکن یہ آزادی سمجھا نہیں ہے تو بربادی کے راستے پر آزادی ہے سمجھ نہیں پڑے گی ہماری آزادی کیا ہے یہ سمجھ نہ پڑے گا اور نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگی بربادی ہوگی آج اسی آزادی کے بہانے بربادی کے راستے پہ دنیا کے اندھے لوگ چل رہے ہیں وہ اندھوں کے پیچھے یہ کلمے والا بھی چل رہا بات سمجھ اندھے چل رہے ہیں اور اندھے کے پیچھے کون چل رہا ہے وہ بہت سال پہلے قریب 1983 83 تری کی بات کرتا ہوں ایک نے مثال دی تھی اور مثال دینے والے ہمارے مولانا صاحب کے والی صاحب تھے حضرت عبدالغنی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دی انہوں نے مثال دی تھی 83 کی بات کر رہا کہ گاؤں میں کچھ جوان گئے تفریح کرنے پکنک منانے گاؤں میں ایسے پھرتے پھرتے ناریل کے بڑے بڑے جھاڑ دیکھے تو شوق آیا کہ اس کے اوپر چڑھ جائے پھرت پھرت گاؤں دیکھ جائے گا پھر نہیں کیونکہ شہر والے چلتے نہیں زیادہ تو ایک نے کہ اوپر جانے میں کیسے اپنے کو آتا نہیں کیا کریں گے پھر بھی ایک تھا ہمت سے چڑھ گیا کان چڑھ گیا کان چڑھ گیا اوپر اوپر سب کو بلا کیا دکھ رہا ہے وہ بولتا رہا پھر دینچے دیکھ اتھر نہیں کا ہمارا عبدالگانی صاحب نے مثال دی تھی ناریل کے جھاڑ پہ چڑھ درجے میں آسانے اتھر بہت مشکل اب وہ اتھر نہیں کا تو اپنے دوستوں کو بھلا بھائی اتھار ہو کہ ہم کو بھائی کیا کرنا ہے کہ اس کو اتھارو تو گاؤں والے کیا کرے ہیں ہم تو خود چڑھتے خود اتھارتے کوئی اتھارنے ہم کو نہیں آتھا ہم خود ہی چڑھتے خود ہی اتھارتے ابھی کیا کرنا تو گاؤں کے بھوڑ بھوڑ اکڑ کو جس کو پورا گاؤں سمجھتا کہ یہ بہت اکل مند اور وہی بند مگج ہوتا ہے سکیہ سمجھتے لوگ اکل مند بھوڑ 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 اور وہ ہوتا ہے کیسا تم کو گاؤں میں جا کے بولنا مات کہی بند مگج بی ایم ڈیو نام سنا ہے تم نے بند مگج والا فل پو میں اس کا بولنا مت کو جگڑا کرے گا تمہار سے تو بھوڑ 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 بھائی اس کو اتارنے کے آسان ہے بہت آسان ہے کیا کرنا ہے کہ بڑی لمبی رسی لاؤ رسی لیا ہے ابھی ایک چھیڑا زور سے پھینکو تو پکڑ لے بھائی میں پکڑ لیا ابھی کیا کرو کمر میں بان لے کہاں بان لے یہ کمر ہے کمر کمر کہاں ہے شایر نے اپنی مہوبا کی تاریف میں شیر کہا سنا ہے کہ ان کے کمر ہی نہیں ہے پتلی ہو سنا ہے کہ ان کے کمر ہی نہیں ہے دوسرے نے کہا کمر باند پھر وہ کدھر بانتے تھے کمر باند باند باندے کمر پہ نہیں تو کہاں باندے ہیں تو انہیں کہ کمر بان لے اب بان لیا ابھی اب آپ سمجھ گئے اب عبدال گری صاحب نے بڑا مجمہ تا بہت زور سے ہسے سب کہ جیسی کھینچا تو وہ تو نیچے گرتے تڑپنے لگا ہڈی ٹوٹ گئی سر پھوٹا کرا نکلی چیخے نکلی لوگوں نے کہے تم نے کیا کر دی تو وہ کہہ رہے بھائی یہی طریقے سے میں لوگوں کوئے سے نکالتا ہوں اب آپ سمجھ کہاں سے نکالتا ہے کمر میں رسی بان کے کہاں سے نکالتا ہے تو عبدالگنی صاحب نے کہا دنیا کے اندھے انسان کوئے کی تہہ میں ہیں اور وہ اوپر آنا چاہتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے والا اونچائی کے درجے پر اس کا مقام ہے اور یہ اونچے درجے والا اس کے طریقے پر اپنے آپ کو لائے گا تو جیسے اس کی ہڈی پسینٹ ٹوٹی ہمارا ایمان عمل خراب ہو جائیں اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آجائے اس لئے ہمیں جو جمع کیا ہے یہ بات سمجھ نے کے لئے یہ دنیا کے اندھے انسانوں کی زندگی فیشن پرستی والی جی کی چاہت والی اس کو چھوڑ کر اپنے نبی والی اللہ کی بتائی بھی ترتیب قرآن حدیث والی چلانی پڑے نیت کرتے ہیں اس میں چند دیر کی بات نہیں کہ چلو اس میں بات پوری کرنی ابھی کوئی بات میں کہہ رہا ہوں کل کوئی بات آئے گی ساری بات کا خلاصہ ہمیں اپنے بارے میں چند جملے پر آمادہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے وہ پہلا جملہ ہے ہم اوپر سے مسلمان دکھیں گے اور اندر سے مسلمان بنیں گے کہو انشاءاللہ اوپر سے مسلمان دکھیں گے اور اندر سے مسلمان ہم سکول میں کالیج میں بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اللہ مبارک کرے اللہ بہت مبارک کرے کوئی پڑھنا عیب نہیں ہے اور نہ پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے ساب بل داؤں پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے اور نہ پڑھنا بھی عیب نہیں ہے مالدار بننا کمال نہیں ہے اور غریب رہنا کوئی عیب نہیں ہے وہ تو اللہ کے ماں کی ایک بات سن لو سب سن لو اللہ تعالی سب کا ہے اور سب اللہ کا ہے اللہ سب کا ہے اور سب اللہ کا ہے پھر سے بول رہا ہوں اللہ سب کا ہے اور سب اللہ کا ہے کوئی مسلمان دعویٰ نہ کرے کہ اللہ ہمارا ہے اللہ سب کا ہے اللہ سب کا ہے شرابی کا بھی اللہ جواری کا بھی اللہ چوری کرتا ہے اس کا بھی اللہ گناہ کام کرنے والا کیا بھی اللہ مندر میں جا کے جو لوگ اپنی مورتی کے آگے اپنی ضروریات سناتے ہیں اس وقت وہ سنے نہ سنے میرا اللہ ہی سنتا ہے اور وہی ان کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے اللہ سب کا ہے سب کی سنتا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو دیندار بنو نہ بنو خیر کے کام میں لگو نہ لگو وہ رب ہے وہ ضرورت پوری کرے گا سب کی کرے گا لیکن خوش ہے دیندار سے خوش کس سے ہے خوش کس سے ہے وہ دیندار سے خوش ہے باقی رب سب کا ہے سب کے کام کرے گا سلیمان بن دعود علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ پانی کی ضرورت ہے بارش بھیج دے اللہ نے فورا جواب میں سلیمان دعا ہو گئی ہے ہم نے قبول کر لی ہے بارش بھیج رہے ہیں سلیمان بن دعود علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ کس نے دعا کی کہ تُو قبول کر چکا اللہ نے ارشاد فرمایا سلیمان ایک چھوٹی سی چھوٹی نے ہم سے دعا مانگی ہم نے اس کی سن لی ہے اللہ تو سب کی سنتا ہے سب کی سنتا ہے آپ کی میری سب کی سنتا ہے ہمیشہ سنے گا لیکن خوش کس سے ہوگا خوش کس سے ہوگا دیندار سے کوئی پاس ہو جائے فرس کلاس فرسٹ تو اللہ اس سے خوش ہے اور کوئی نا پاس ہوگا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے ارے بولو نا بھائی جو ٹاپ ٹین ان گجرات آگئے ایک بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں ٹاپ ٹین ان گجرات تو ہم یوں کہیں گے اللہ ان سے خوش ہے بھر اللہ نے ان کی مقدر میں لکھا تھا یہ ہوگیا وہ رب ہے سب کا سب کا رب ہے ان کی مقدر میں یہ عزت اللہ نے لکھتا اللہ نے عزت دے دی خوش تو دیندار سے ہے خوش کس سے ہے اس لیے ہمیں دیندار بننا ہے پہلا جملہ اوپر سے مسلمان دکھنا ہے اور اندر سے مسلمان وہ دکھنے کا کیسا ہوگا کہ اوپر سے بکری بکری ہی دکھتی ہے پیدا ہونے سے ایک سال تک پھر کیا دکھتی ہے گھوڑا ارے بولو نا بھائی پیدا ہونے سے مرتے دم تک بکری جیسی دکھتی ہے بولے تو بکری جیسا بولے بولے تو بکری جیسا گصے میں بھی بولے تو یوں نہیں کہ گصہ ہے تو کتے کیسا بھونکنا چالوں کہ نہیں گصے میں بھی بکری جیسا خوشی میں بھی بکری جیسا چلے تو بکری جیسا دکھے تو بکری ہے ہی بکری تو مسلمان پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں چلے تو مسلمان جیسا پہنے تو مسلمان جیسا بولے تو مسلمان جیسا کھانا کھائے تو مسلمان کے طریقے پر سونے جائے تھا یوں نہیں کہ بھائی کھانا تو کھڑے کھڑے دونوں آج سے یہ آج سے چاہ اور یہ آج سے بسکٹ دیکھا ہے کبھی دیکھا ہے نا ارے کیا بات کرتا سب بہت کرتے ہیں لوگ ایسا کھانا کھا رہے ہیں یہ آج سے اور پاپڑ یہ آج سے دو آج سے کیوں گھاتے ہیں مالیں آگے کھانا کہ پککے کھاوکار ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کہ اب ایک ہی آج سب کریں گے تو پھر جللی جللی یہ آج سے چاہ یہ آج سے بسکٹ یہ آج سے ہرے بھائی یہ آج سے چاہ یہ آج سے بسکٹ شادی میں کھانے بیٹھا تھا میں وہ biet میں سالن کا پیالہ تھا اس میں چمچہ تھا تو ایک نے الٹے ہاتھ سے ایسے سالن لیا میں نے بتایا کیوں الٹے ہاتھ سے سالن چمچہ خراب ہو جائے گا آدھا تو ڈوبیلا خراب ہے ہی نہیں نہیں سمجھے بات آدھا تو ڈوبیلا خراب ہے دونہ ہی پڑے گا سنت کو گندی مت کر چمچہ گندہ ہونے جے نہیں سمجھے بات نہیں سمجھے بات اُلٹے ہاسے نہیں لینے کا کونسا سے لینے کا میں صاف صاف کہہ رہا ہوں چمچہ سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑنے کا آدھا تو ڈوبا ہوا گندہ ہے تو سنت گندی کیوں کرتا ہے جیسے کھانے بیٹھے ہیں بہت سی جگہوں پر وہ پھل لاکے دیتے ہیں کچھ ایسا تو وہ کانٹے لاتے ہیں کانٹے چوبہ کھانا آپ پوچھو علماء اکرام سے چوبہ کر کے کھانا منہ کیا گیا ہے اب بس ایسی وہ کانٹے لے کے یوں تو کیوں ایسا کرتا ہے بھائی جب منہ ہے تو منہ ہے لکڑیاں اوپر لگی رہتی ہیں بعض دفعہ لکڑی سے چوبہ کے چوبے کے کھانا منہ ہے اس لئے منہ کہ اس کی نوک موں میں لگنے کا ڈر ہے موں کی چیزیں نازوک ہیں زبان ہیں مسوڑے ہیں اندر کئی لگ جائے اب یہ سمجھتا نہیں ہے ایسے چوبہ کے کھا رہا ہے اور کوئی ہاں سے کہا ہے یہ کانٹے سے کھانے 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 کو منہ کیا ہمارے نبی نے منہ کیا کرتے ہو نہیں ہے نہیں سمجھے بار ارے بولو نا کانٹا نہیں لگانے کا ہے رکھ دو اس کو بازو بے ہاتھ سے کھالو چمچے سے کھالو یہ چھبا کے کھانا منع ہے تو جو بات ہمیں منع کی گئی وہ اچھی لگے کیا بری لگے نہیں تو نہیں ہمارے ملی کے مد میں ایک لڑکا کھڑے کھڑے پانی پی رہا تھا جب محمد عبدالگری صاحب بھی زندہ تھے میں نے بولا بیٹھ جا بھائی ابھی میں جماعت میں تھوڑی ہوں میں نے بولا بھائی تو کیا سمجھا تو کیا سمجھا بھائی توپی کیوں نہیں پہندا ابھی میں جماعت میں تھوڑی ہوں جماعت میں نہیں تو کیا بارات میں ہے تو توپی پہن بھائی سکول جاتے ہیں وہاں یونی فارم ہے توپی یونی فارم میں نہیں ہے تو نہیں پہننے کہا میں سچ بول رہا ہوں سکول کے یونی فارم میں کبھی جگڑا مت کرنا کہ ہم تو ایسا پہنیں گے یونی فارم جیسا یہ سلائیں گے کینی ہم نے مدرسہ کے استادوں کو دیکھا اگر کالی رمالی تیئے کر دی تو سفید رمالی نہیں چلاتے وہ وہ رمالی نہیں چلاتے سفید کہ پہ ہمارے مدرسے کی کالی رمالی کوئی کہ رمالی ہے نا سفید مولانا کینے پہ کالی پینаж کے پورے سفید نہیں چلاتے وہ رمالی کا رنگ نہیں چلاتے اور ہم مدرسے کا یونیورم اپنی مرضی پہ لے آوے ہمارے بچے تو یہ نہیں پہنیں گے یہ ہی پہنیں گے اسکول کا ماہول کیوں خراب کرتے ہیں میں صاحب بول رہا ہوں آپ کو آگر ہماری جوب ملیٹری میں لگ جائے گی تو ملیٹری کا یونیفارم پہننا پڑا نہیں میں تو یہی پہنوں گا تو جا بھئی گھر جا بھئی ایک وقتی تقاضی جب آپ ڈیوٹی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ کپڑے پہننے پڑھیں گے آپ ڈیوٹی پڑھ رہے ہیں تو ڈیوٹی کا یہ یونیفارم ہے تو سکول کا کالیج کا جو یونیفارم ہے وہ پہننا پڑے گا لیکن وہ سکول کالیج کی حد تک ہوگا جیسے ہی گھر آئے ہم اسلامی لباس میں ہوں گے تب تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اس کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے لہذا بھائیو اپنے آپ کو ایسا بنانا اوپر سے مسلمان دیکھے اندر سے مسلمان بنیں دوسری بات اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے دوسری بات نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے تیسری بات اپنے ماں باپ کا دل کبھی بھی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ مجلس ختم ہو جائے کل شام کو تو گھر جا کے میری گزارش کر رہا ہوں ابھی بات یاد رکھنا کل شام تک کی کہ مجلس ختم ہو جائے یاد رہے تو گھر جا کے اپنے امی اببہ سے کہہ دینا کہ مجلس میں سن کے آیا ہوں اب تمہارا دل کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا مجھے آج ماف کر دو اپنی ماں کا ہاتھ چوم لے وے اپنے باپ کا ہاتھ چوم کے بول دیا اببہ کبھی تمہارا سامنے زبان نہیں چلا ہوں گا میرے کو معاف کر دو وہ سمجھیں گے بہت بڑا دین سیکھ کے آ گیا بہت بڑا دین اگر تمہیں ہاتھ چوم کے بول دیا اببہ سامنے زبان کبھی نہیں چلا ہوں گا اوہ ماں تمہارا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا تم کو نہیں رول ہوں گا سمجھو ہم نے بڑا سبق سیکھی کریں گے ایسا ہے ہے چھوٹی سی بات لیکن بہت بڑی پاور والی بات ہے جس کے ماباپ راضی اس کا اللہ اس سے راضی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اتنا فائد